عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا یوٹیوب چینل ہے عزت خان ٹریول سٹوئی جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل ان سے میری گزاری شیئے کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور جو کر چکے ہیں ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج کی جو ویڈیو ویلوگ میں بنانے جا رہا ہوں وہ کل کے میچ کے حوالے سے ہیں جو پاکستان اور نیوزنیڈ کے مابین ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا مطلب امپورٹن میچ ہے سیمی فائنل ہے پاکستان کا اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرح موزاتی طور پر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے لیکن اب پاکستان کو تھوڑا سا بلکل سنجیدہ ہو کے کلنا پڑے گا اور سب سے جو اہم بات ہے وہ اوپننگ کے حوالے سے ہیں جو اوپن کر رہے ہیں بیٹسمن بابر آزم اور ریزوان تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ریزوان یا بابر کی جگہ ہارس اوپن کرے تو پاکستان کے لیے بڑا زبردست ہوگا کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا ساری محچیز میں ریزوان اور بابر کی جوڑی جو ہے وہ بلکل نہیں چلی اوپننگ میں تو اب تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا پاکستان کو اور نیو زیلینڈ کے حوالے سے یہ ہے اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو پاکستان کو چاہیے خاص کر شاہنشاہ فردی کو کہ وہ اچھی سے اچھی بولنگ کر کے جو ہے ان کو کم سے کم سکور پر آؤٹ کریں اور اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کو پھر کم از کم جو ہے ایک سو سی کا ٹارگٹ دینا ہوگا ایک سو سی سے اوپر کا تو پھر جا کے پاکستان کے بینینز کے چانسیز بہت زیادہ ہیں تو بیسٹ آف لکھ پاکستان کے لیے اور میری دعا ہے کہ پاکستان یہ میں جیتے کیونکہ جس طرح پاکستان اس سیمی فائنل میں کوالیفائی کر کے آیا ہے یہ بلکل ایک موجزہ ہے اور بڑے اپسٹ ہونے کے بعد پاکستان یہاں تک پہنچا ہے تو میری بیسٹ رشیز ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان یہ میں جیتے ہیں بیسٹ آف لکھ